بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان تمام حقائق کے پیش نظر پاکستان کی کیا حیثیت ہوگی اور پاکستان کو دوستوں اور دشمنوں نے اتنی اہمیت کیوں دے رکھی ہے آپ کی آسانی کے لیے حالیہ ہونے والے کچھ بڑے واقعات کو ایک دوسرے سے جوڑ کر اس بات کا اندازہ بھی لگائیں گے کہ کیا تیسری عالمی جنگ قریب آ چکی ہے اور کیا پاکستان کو مشرق وستہ کی تجارت کا مرکز بنایا جا رہا ہے اور خطے میں موجود بڑی بڑی عالمی طاقتوں کو پاکستان کو مرکزی حیثیت دینے سے کیا مفاد حاصل ہوگا اور اس سے کس کا اور کیا نقصان ہوگا نہائیت ہی اہم موضوعات پر بات کرنے والے ہیں ان تمام حقائق کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا گفتگو کو مزید بڑھانے سے پہلے حسب روایت گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور سکی ٹی وی آن لائن کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی اہم ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں موجود سامین اکرام دنیا میں موجود بڑی بڑی عالمی طاقتیں اس وقت ایک دوسرے کے سامنے کھل کر آ چکی ہیں اور ان کی طاقت اور پیسے کی جنگ میں ہمیشہ سے ہی چھوٹے ممالک ان کا آلائے کار رہے ہیں جس کی مثال بڑی واضح ہے کہ امریکہ بھارت کو مصر کے وسطہ میں اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے اور دوسری جانب چین پاکستان کے ساتھ ہر وقت موجود رہا ہے اور اگر اب آپ یہ سوچیں کہ پاکستان ہی اتنا اہم کیوں ہے کہ چین اور روس پاکستان کو اپنی تجارت کا مرکز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی اور ملک کیوں نہیں تو اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ چین اور پاکستان کی گہری دوستی اور اس کے علاوہ تجارتی مفادات بھی ہیں اور چین کے سی پیک منصوبے کے تحت گوادر بندرگاہ کا قیام جس سے چینی معیشت مزید بہتر ہوگی اور امریکہ جیسے سوپر پاور ملک کو معاشی طور پر شکست دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ چین نئی اور محفوظ تجارتی راہیں بنائے اور اس مقصد کے لیے پاکستان سے بہتر ملک چین کو نہیں مل سکتا اور دوسری جانب روس اپنی تجارت کو مزید بڑھانے کے لیے اور معاشی طور میں شامل رہنے کے لیے پاکستان کا انتخاب کر چکا ہے اور آر پیک کا منصوبہ لگا رہا ہے جس کا مرکز بھی گوادر بندرگاہی ہوگا اور پاکستان کو اس کا فائدہ بھی ہوگا جب دو بڑے ممالک کی تجارت کا مرکز پاکستان بنے گا تو ظاہر ہے پاکستان میں نوکریاں اور کاروباری سٹرکچر میں اضافہ ہوگا جس سے معاشی لحاظ سے پاکستان بہتر ہو جائے گا سامین اکرام سننے میں یہ بہت آسان لگ رہا ہے مگر امریکہ اور دیگر عالمی طاقتیں جن کو اس منصوبے سے معاشی خطرہ نظر آ رہا ہے وہ اسے ناکام کرنے اور روکنے کی پوری کوشش میں ہیں اور اسی وجہ سے اس وقت خطے میں نہائیت ہی خطرناک اور پیچیدہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے اب آپ کو ترتیب سے چند اہم چیزیں بتائیں گے جس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی افغانستان سے امریکی فوجیوں کا انخلاع اور امریکہ کا پاکستان سے ہوائی اڈے مانگنے کا مطالبہ خطے میں بلکہ مسئل کے وسطہ میں اپنی موجودگی رکھنے اور تمام منصوبوں پر نظر رکھنے کا پلان تھا مگر اس بار وزیراعظم پاکستان امران خان نے definitely not کا جواب اور پھر ایک اور امریکی نیو جدارے میں امران خان کا انٹرویو امریکہ کے لیے بڑا دچکہ ثابت ہوا ہے اس کے بعد امران خان کو دمکیاں بھی ملی جس کا اطراف امران خان صاحب نے اپنے ایک بیان میں کیا بھی ہے پاکستان کے اس موقف سے پاکستان پر دباؤ اور معاشی بہران اور امن و سکون کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی سنگین کاروائی کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح کی کاروائی کرتے ہوئے جہور ٹاؤن لہور میں بم دمکہ کروایا گیا پاکستانی خوفی ایجنسی کی بر وقت کاروائی سے ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اور پھر تفتیش میں یہ ثابت ہو گیا کہ اس دمکہ کے پیچھے بارتی ایجنسی راہ اور امریکی ایجنسی سی آئی ایس شامل ہیں وہ کیسے تو جناب پیٹر پول دبائی کی جیل میں قید بھی رہ چکا ہے وہیں سے ایک بارتی قیدی نے اسے یہ کام سونپا اور وہاں کی قید سے اسے آزاد کروایا اور اس کے ساتھ کچھ اور قیدی بھی شامل تھے جن میں کچھ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور باقیوں کے خلاف کاروائی ابھی بھی جاری ہے اب اس بم دماکے کے بعد امریکہ اور بارت کے ازائم واضح ہو گئے اور وزیراعظم عمران خان نے قومی اسمبلی کی تیس جن دو ہزاری کس کو کی جانے والی تقریر میں امریکہ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ ہم امن میں تو تمہارے ساتھی ہیں مگر تمہاری جنگ میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اور پاکستان کے موقف کو دنیا پر واضح کر دیا جس سے امریکہ اور یورپ میں ہلچل مچ گئی اور پھر جب پاکستان کا موقف واضح ہوا تو چین نے بھی اپنے دشمنوں کو واضح پیغام دے دیا کہ اگر کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کا سوچے گا تو ہم اس سے جنگ لڑیں گے اور دیوارے چین پر اس کا سر مار کے پھوڑ دیں گے سامین اکرام اب آگے کیا ہونے والا ہے آپ دیکھیں گے کہ انقریب اپنے منصوبوں کو تقویت دینے کے لیے روسی صدر پاکستان کو دورہ کریں گے اور چین سی پیک منصوبے کو تیزی سے مکمل کرنے کی کوشش کرے گا جو ستر فیصد مکمل پہلے ہی ہو چکا ہے اسی دوران امریکہ کی جانب سے پاکستان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے اور بارت اور افغان بارڈر کو استعمال کر کے پاکستان میں حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اور افغان بارڈر سے پاکستان میں حملہ بھی ہو چکا ہے جسے وزیراعظم عمران خان کی قومی اسمبلی کی تقریر کے آفٹر شاک سے تشبیح بھی دی جا رہی ہے اور بارت کی جانب سے بھی اسی طرح کی کوششیں کی جا سکتی ہیں مگر بارت کو ایل اے سی پر چین نے سخت ٹائم دیا ہوا ہے اور روس بھی چین کے ساتھ مل کر امریکہ کو معاشی طور پر شکست دینے کے لیے میدان میں عملی طور پر آ چکا ہے مگر یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ امریکہ دنیا سے دہشت کردی مٹانے کے لیے جن ممالک سے بھی جنگ کر رہا ہے یا کر چکا ہے وہاں تیل کے زخائر وافر مقدار میں موجود تھے اس سے یہ تاثر بھی بیدا ہوا کہ امریکہ کی جنگ دہشت کردی کے کلاف نہیں بلکہ تیل پر قبضہ کرنے کی جنگ تھی اور اس بات کو بھی بڑی سنجیدگی سے زہر وحث لیا جا چکا ہے کہ امریکن ڈالر صرف تیل کی خرید و فروخت سے ہی اس تحکام میں ہے جس دن کسی اور کرنسی میں عالمی منڈی میں تیل کی خرید و فروخت کی گئی اسی دن امریکن ڈالر زمین بوس ہو جائے گا سامین اکرام دنیا کے بڑے ممالک کی اس معاشی جنگ سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے جس میں فریقین اب واضح ہوتے جا رہے ہیں جن ممالک کو معاشی بہران کا سامنا ہوگا وہ دوسرے ممالک کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر جنگ لڑنے کے لیے کٹھے ہوں گے اور اس معاشی جنگ سے دنیا میں تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو جائے گا مجودہ صورتحال کے مطابق کشیدگی میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے چین سوپر پاور بننے کے لیے تیار ہے اور امریکہ اپنی سوپر میسی ختم نہیں کرنا چاہتا دوسری جانب روس اور چین مل کر پاکستان کو مصر کے وسطہ کی تجارت کا حب بنانے کی کوشش میں ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو امریکہ اور یورپ معاشی طور پر چین اور روس کے تابع ہو جائے گا اور پاکستان بھی معاشی طور پر مضبوط ہو جائے گا جسے امریکہ کو ہر میدان میں شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امید ہے اب آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی کہ پاکستان کو مرکزی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے سامین اکرام تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے کمیٹس کر کے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ابھی تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے پیاروں کا بھی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حانکہ بان